آج ہم سیکھنے بلے ہیں کہ آپ لوگ اس سیلنڈریکل پزل کو یا کیوب کو کس طرح سالف کر سکتے ہو تو بھائی سب پہلے تو میں اس کو بیرل کیوب کہتا تھا بڑ پھر مجھے پتہ لگا کہ یار اس کا اصل نام کچھ ہو رہی ہے خیر بھائی یہ کیوب بلکل 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 تری بائی تری کی طرح سالف ہوتا جیسے تری بائی تری آو بھائی وہ گر رہی نہ جائے جیسے تری بائی تری سالف ہوتا بگنرز میتھر بلکل بگنرز میتھر اگر آپ کو تری بائی تری سالف کرنا آتا ہے تو یہ کیوب آپ کو پہلے سے ہی آتا ہے اور اگر تری بائی تری سالف کرنا نہیں آتا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ سیکھ جاؤ گے یہ ویڈیو دیکھ کر اس کو سکرائمبل کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں آخر ہم نے کرنا کیا اس کیوب میں مطلب کہ تری بائی تری سے ایک سٹیپ بھی الگ نہیں سیم سیم ٹو سیم سیم ٹو سیم یہ تری بائی تری ہی ہے ہاں تھوڑی شیپ کا فرق ہے بٹ یار میں حیران ہوں مطلب میں نے اس کو کسی بھی ٹیٹوریل سے نہیں سیکھا میں نے اس کو خود ہی سے سالف کر دیا کیونکہ یہ سیم تری بائی تری ہی ہے بھئی جیسے تری بائی تری میں ہم سب سے پہلے کراس بناتے ہیں نا کراس ان کے سینٹر پیسز سے الائن مطلب ٹھیک کلر کا ویسے ہی ہم نے یہاں پہ سب سے پہلے ایک کراس بنانا ہے وائٹ سینٹر پیس ٹونڈے گئے ہم اس کے ساتھ ہم جیسے یہ وائٹ ہے اس کو ایسے اوپر کریں گے تو یہ ہو گیا لیکن یہاں پہ آپ نے ایک چیز غور کرنی ہے جیسے یہ وائٹ ہے تو یہاں پہ درمیان میں تو سارے پنک ہیں تو ہم کس سینٹر پیس کے ساتھ اس وائٹ کو لگائیں بھئی آپ کسی کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں بس آپ نے دھیان یہ رکھنا ہے کہ اگر آپ لوگ غور کرو تو یہ ٹھیک سے اس کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوئے یہ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا گیپ ہے اور یہ باہر نکلا ہوئے ایسا کیس ہو تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو ایک دفعہ سائٹ پہ کریں گے اور اس کو سینٹر پیس کو ایک دفعہ گمائیں گے اور جب اس کو واپس کریں گے تو اب دیکھو بلکل ساتھ بیٹھ گیا ہاں اب جیسے یہ ہے اس کو اوپر کر دیں گے تو یہ اس کے ساتھ ٹھیک سے بیٹھا ہوئے باقی کے دو پیسز ڈونڈیں گے جیسے یہ یہ ہے ایک تو اس کو اس کے ساتھ ٹیچ کریں گے اوپر کر دیں گے لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ ٹھیک بیٹھا نہیں ہوا تو ہم اس کو ایک دفعہ سائٹ پہ کریں گے اس سینٹر پیس کو ایک دفعہ گمائیں گے تاکہ وہ سیم ٹھیک طرح سے اپنی اورینٹیشن میں ہم کہہ سکتے ہیں آجائے اور اب یہ بلکل ٹھیک بیٹھ گیا اور یہ ہے ہمارا لاسٹ سینٹر پیس ہم ڈونڈیں گے یہ رہا تو ہم اس کو ایک دفعہ اوپر کریں گے تو یہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے بلکل اور چاروں سینٹر پیسز بلکل ٹھیک اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا کروس بن گیا اچھا کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جب آپ لاسٹ بھلا اوپر کرو گے تو وہ ٹھیک سے اس کے ساتھ بیٹھا نہیں ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا اندر ہے آپ لوگوں کو شاید ویڈیو میں نہ پتہ لگ رہا ہو آپ نے جب ہاتھ میں پکڑا ہوگا تو آپ کو پتہ لگ گے یہ اندر ہے یہ سینٹر پیس اور یہ ایچ پیس سیم نہیں ہے اگر آخری پیس پہ ایسا ہو تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک دفعہ اس پیس کو نیچے کرنا ہے ایک دفعہ اس پیس کو سائیڈ پہ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ نیچے آگیا ہے اب اس کو ایک دفعہ گھومانا ہے آپ لوگ کسی بھی سائیڈ پہ ایک دفعہ گھومانا سکتے ہو اب واپس جب آپ لوگ اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر کے اوپر کرو گے تو ہمارا ٹھیک سے کروس بن گیا ہوگا الائن دیکھ سکتے ہیں بلکل سیدھا اور ہمارا کروس ڈن ہے اب ایک کروس بنانے کے بعد ہم کیا بناتے ہیں 3x3 پہ 1st لیئر بیگنرز میتھڈ کی بات ہو رہی ہے 1st لیئر تو بھئی اس پہ 1st لیئر بنانے ہیں ایک کارنر پہلے سی لگایا باقی 3 کارنر لگانے ہیں گرین کلر کے تو آپ کو پتا ہے جب وایٹ ہمارے فرنٹ پہ اچھا کروس کو تو ہم نے بوٹم میں کر دیا اب اس پیس نے ادھر جانا ہے یہ پیس یہاں بھی جا سکتا ہے یہاں بھی یہاں بھی کیونکہ ایک ہی کلر ہے تو اس پیس نے یہاں پہ جانا ہے تو آپ کو پتا ہے وایٹ آپ کی طرف ہے آپ لوگ ایک دفعہ سائیڈ پہ کرو گے جس لیئر میں جانا ادھر کر کے نیچے کر دو گے تو وہ ہو گیا سالف اب یہ وایٹ اندر یہ ہے یہ بھی وایٹ اندر ہے لیکن غلط طرح سے لگے ہیں تو ہم ایک دفعہ اس وایٹ کو باہر نکال لیں گے اب اس وایٹ نے ادھر جانا ہے تو آپ کو پتا وایٹ اگر ٹاپ پہ ہو تو سب سے پہلے وایٹ کو ہم نے فرنٹ پہ لانا ہوتا ہے تو ایک دفعہ رائٹ لیئر کو اوپر کر کے یو ٹو کر کے جب نیچے کریں گے تو وہ رائٹ آ گیا فرنٹ پر اور اب ہم اس کو یہاں پہ انسرٹ کر سکتے ہیں اگر تو آپ کو 3x3 سالف کرنا آتا تو آپ لوگ اب تک سمجھ گئے ہوگے اگر 3x3 نہیں آتا سالف کرنا ڈسکریپشن میں لنک ہے سیکھ لو یہ آخری ہے تو ہم ایک دفعہ اس کو باہر نکال لیں گے اور اب آپ کو پتا ہے کہ یہ کیس کیسے ہے ہم ایک دفعہ رائٹ سائٹ پہ مطلب وائٹ تو آر یو آر پریم کریں گے تو وہ اس میں اندر چلا جائے گا اور ہمارا فرسٹ لیئر سالف اچھا یہاں ایک بہت مزداری کی بات ہے جیسے یہاں پہ جب ہم سیکنڈ لیئر سالف کرتے ہیں تو یہاں پہ تو چار الگ الگ قسم کے کلرز ہوتے ہیں اگر آپ لوگوں کو پتا ہو اور ہمیں چاروں الگ الگ سالف کرنے پڑتے ہیں بٹ یہاں پہ ایسا نہیں ہے بھئی یہاں پہ صرف ایک کلر ہے ایک کلر اب یہ والا یہاں بھی جا سکتا ہے یہاں بھی یہ دونوں تو خیر پہلے ہی پنک ہے درمیان لیئر ہماری پنک ہوگی ایک یہاں پہ ہم نے لگانا پنک اور ایک یہاں پہ لگانا کیونکہ یہ دو تو پہلے ہی لگے ہوئے ہیں تو جیسے یہ پنک ہے یہ پنک نے ادھر جانا تو اس کو لیفٹ سائیڈ پہ بیجیں گے جس لیئر میں جانا اس کو اوپر کریں گے اب ان دونوں کا ہم پیئر بنائیں گے اس طرح اور اب اس وائٹ کو ادھر انسرٹ کر دیں گے تو اس طرف کر کے ہم ادھر انسرٹ کر دیں گے اب یہ رہا ہمارا آخری پنک باقی تینوں لگ گئے ہیں ہمارے اس نے ادھر جانا تو ایک دفعہ اس کو لیفٹ سائیڈ پہ بیجیں گے ایک دفعہ جس لیئر میں جانا اوپر بیجیں گے ان دونوں کا پیئر بنائیں گے ہو جا نیچے اور اب یہ پیئر بن چکے تو اب اس کو یہاں پہ انسرٹ کر دیں گے ایزی اس سے ایزی کچھ ہے اچھا یہ تو تھوڑی سی آسان سیچویشن آگی ابھی میں آپ لوگ کو تھوڑی سی ٹیکنیک بتانا چاہتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہماری پہلی اور دوسری لیئر تو ہو گئی یہ سال اور اب ہماری لاسٹ لیئر آپ لوگ کو بتا لاسٹ لیئر میں جب لائن کیس آتا تھا تو ہم کیا کرتے تھے ابھی لائن کیس آپ لوگ دیکھ سکتے ایک دفعہ فرنڈ لیئر کو گھماتے تھے آر یو آر پرائم یو پرائم اور ایف پرائم کرتے تھے اور فرنڈ کی دو لیئر کو گھماتے تھے آر یو آر پرائم یو پرائم کرتے تھے اور جب لیئر کو واپس کرتے تو ہمارا بن جاتا تھا اسی طرح ایک ڈاٹ کیس آتا تھا خلی ایک یلو کے ٹاپ پر یلو ہوتا تھا سینٹر کے تو ہم دو دفعہ یہ پیریٹی کیس کروس نہیں ہم بنا سکتے آپ لوگ بس اتنا سا سمجھ لو کہ آپ لوگوں نے solve کیسے کرنا کوئی الگوریثم نہیں سکھانے لگا اس کو آپ لوگوں نے insert کرنا تو ایک دفعہ آپ دور بیجوگے جس جگہ پہ insert کرنا اس layer کو اوپر کروگے اب ان دونوں کا pair بناوگے اس طرح pair بن گیا اب اس white کو insert کر لے left layer کی مدد سے اور جب آپ لوگ insert کر لوگے تو یہاں پیس automatically بہر آگیا یہ آپ کے سامنے ہے اب اس پیس کو آپ نے left سے insert کرنا دوبارہ اس پیس کو جب insert کروگے دوبارہ تو آپ کی parity solve ہو گئی ہوگی آپ لوگ مجھے امید بہت اچھے سے چیز کو سمجھ گیا اور بس یہی تھی ایک سب سے مشکل چیز اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے اب یہ last layer کوئی بھی solve کر سکتا میں آپ کو بتا دیتا ہوں آخر یہاں پہ کیا رہا ہے آپ لوگوں کو پتہ کہ 3x3 کے law end پر ہم اس کو اٹھا کر کے ایک کے corner کو ٹھیک کرتے r 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 اور آپ لوگوں کا پورا سیلنڈریکل کیوب سالف اتنا آسان ہے یہ پزل سالف کرنا اگر آپ لوگوں نے 3x3 سیکھنا ہے دسکرپشن میں لنک آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں دوسرے چینل کو سبسکرائب کر لینا وہاں ہم روزانہ نام اپلوڈ کر رہے ہیں تو یار ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں مجھے امید آپ کو ویڈیو پسندے اگر ویڈیو پسندے تو لائک شرکمنٹ کرنا چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب کرو ساتھ بنے بلے لیگن کو دباؤ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں گوڈ بائی